سب سے بڑی عذیت کی بات یہ ہے کہ میرے نو مہینے کا بچہ جو فیاض کی جبری گمشدگی کے دو دن بعد پیدا ہوا ہم نے آج تک فیاض کے انتظار میں اس کا نام نہیں رکھا آج کوئیٹا پریس کلپ کے سامنے ایک اتجاج ہوا تھا لیکن میں دیکھتا ہوں میسنگ پرسن کے حوالے سے جتنے بھی یہاں کوئیٹا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں میں نرگیس فیاض کو ہر وقت دیکھتا ہوں آج ان سے پوچھتے ہیں کہ فیاض سے لافتہ ہے اور کہاں سے لافتہ کیا گیا ہے اور ان پیار انضامات کیا ہیں جی فیاض کو نو مہینے ہو رہے ہیں جب اسے جبری گمشدگی کا نشانہ بنا گیا تھا ان تیس اگست دوزر اکیس کی رات نو بجے کے قریب فیاض کو ہمارے گھر سے میرے سامنے سیکیورٹی ایجنسی والے اٹھا کے لے گئے ہمارے احتجاجن پوچھنے پر ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم فیاض سے کچھ معلومات لے کر اسے دو گھنٹے بعد واپس بیج دیں گے لیکن ہم نے چوبیس گھنٹے انتظار کیا تو فیاض واپس نہیں آئے فیاض پہ کوئی الزامات نہیں ہے فیاض نہ کسی سیاسی پارٹی میں تھا نہ ہی کسی مذہبی تنظیم سے اس کا کوئی واسطہ تھا اسے صرف اور صرف ایک بحیثیت ایک بلوچ فرزند کے اسے اٹھایا گیا اور نو مہینے ہو چکے ہیں آج تک ہمیں اس کے حوالے سے کوئی معلومات نہیں دی گئی ان دنوں ہم جو ہے حدالت گئے ہیں ہم پولیس اسٹیشن گئے ہیں ہم نے کمیشن کا چکر لگایا ہے ہم ہر در پہ گئے فیاض کی بازیابی کے لیے اس کی گمشورگی کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے لیکن ہمیں کسی نے بھی فیاض کے حوالے سے آج نو مہینے ہو چکے ہیں اب تک ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں بتایا کسی نے بھی کہ فیاض کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہے میں نے چھ مہینے بعد یہ احتجاجوں اور مظاہروں کا سہارا لیا کیونکہ مجھے کہیں سے بھی جب انصاف کی امید نظر نہیں آئی اتنے لیٹ لیٹ پیشیاں ہماری رکھ رہی ہیں کمیشن میں بھی تو اس کے بعد مجھے صرف مظاہرہ کرنے پر ہی مجبور کیا گیا میں نے مظاہروں کا راستہ اختیار کیا ابھی مجھے پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ یہ مظاہرات نہ کریں آپ احتجاجوں میں نہ جائے فیاض کو بازیاب کیا جائے گا لیکن جو ہے میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک جب تک جہاں پر بھی انصاف کے لیے آواز اٹھایا جائے گا جہاں پر بھی انصاف کے لیے احتجاج اور مظاہرے کیے جائیں گے میں آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے فیاض کے لیے ہر اس احتجاج میں حصہ لوں گی جو انصاف کے لیے ہوں گے تو میں اگر وہ لوگ فیاض کو بازیاب کرنا چاہتے ہیں تو فیاض کو جب بازیاب کریں گے تب ہی میں یہ ان احتجاجوں کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن جب تک فیاض بازیاب نہیں ہوں گے میں ہر اس احتجاج کا حصہ بنوں گی جو انصاف کے لیے ہوگا اٹھانے کے بعد پہ ملی کے کیا آلات ہیں ہماری شادی کو تین سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور فیاض ہمارے گھر کا واحد فرد ہے کیونکہ فیاض کے بعد ہم گھر میں صرف چار عورتیں رہ گئی ہیں فیاض کا جو بڑا بائی ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو جو گھر کے کام ہوتے ہیں جو باہر کے کام ہوتے ہیں سب ہم عورتوں کو کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم پورے خاندان کافی عذیت میں ہیں سب سے بڑی عذیت کی بات یہ ہے کہ میرے نو مہینے کا بچہ جو فیاض کی جبلی گمشدگی کے دو دن بعد پیدا ہوا ہم نے آج تک فیاض کے انتظار میں اس کا نام نہیں رکھا کیونکہ ہم لوگوں کا یہی رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا والد ہی اس کے کان میں آزان دے کر اس کا نام رکھتا ہے تو میرے بچے کا نام ابھی تک فیاض کا منتظر ہے موسیقی کہ جب فیاض بازیاب ہوگا فیاض جب گھر لوٹ آئے گا تب ہی ہم اس کا نام رکھیں گے تو اس سے بڑی عذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے گھر ہمارا پہلا بچہ ہو اور ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہا نہ آئے کہ ہم اس کے آنے کی خوشی منائیں یا فیاض کی جبر گمشلگی پہ ماتم کریں ہم پورا ہاندان اس عذیت میں انہی عذیتوں میں ہم نے رمضان گزارا ہم نے عید کا دن گزارا ہماری عذیت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ ہم کس درد اور قرب سے گزر رہے ہیں میں اپیل کرنا چاہتی ہوں میں نے ان اداروں سے کافی مرتبہ اپیل کی ہے لیکن مجھے نہیں سنا جا رہا کیونکہ اگر سنا جاتا تو ان نو مہینوں میں فیاض کے حوالے سے مجھے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا کوئی نہ کوئی معلومات ہوتی اس لیے میں انٹرنیشنلی جو ہے انسانی حقوق کے جو ادارے ہے میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں میرے شوہر فیاض علی کی بازیابی میں اور تمام لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کرے اور ہمیں معلومات فراہم کرے کہ ہمارے پیارے کہاں پہ ہے اور کس حال میں ہیں مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کے خبروں سے چھوڑے رہیں